بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم انتہائی قابل قدر معزز سامعین حضرات اجد اس پروگرام دے اس مداران احباب گرامی دی ترقیب دے مطابق میرے زمین جو عنوان لگایا گیا ہے اوہ ہے عقیدہ توحید بظاہر تو ایک بڑا ہی عام جیا اور سادہ جیا اور بڑا پرانا جیا عنوان ہے لیکن حقیقت دے اندر سارے دا سارا دین ہے اور ایسا عنوان ہے کہ باز باز سے دلاندہ شگونے اتمنانے اور باز باز سے دلاندی خراشے اور جسران تُسی دیکھ رہے شوکے ماشاءاللہ عظیم الشاہ تقریب بخاری دا انعقاد بھی ہویا اور میں سوچ رہے ہاں کہ یقینا امام بخاری علیہ الرحمن اپنی شہی بخاری دے اندر بھی ایسے ہی عنوان و ترجیق تھی اوہی قیفیت کیا ہے علماء کو لو پوچھ کے دیکھئے شہی بخاری دا آغاس عقیدہ توحید ہے آغاس دے اندر خلوص نیجت دا معاملہ ہے اخلاص دی بات ہے اور اخلاص جو کہ عقیدہ توعید کی شک ہے اور شہی بخاری دا اختدام بھی کتاب التوعید ہے اور آخر حضرت امام رحمہ اللہ نے اے اسلوب کیوں اختیار کی تا چونکہ جس نبی دی عدیش نو جمع کر رہے ہیں اس پیارے مرشد و مخدوم کی زندگی جو دعوتی زندگی ہے اوہ دا آغاس بھی عقیدہ توحید ہے اور اختدام بھی عقیدہ توحید ہے آغاس کوہیں صفاتے چڑھ کے جو پہلا آغاس ہے اس کا بنیادی نکتہ ایک ہی ہے قولو لا الہ الا اللہ لوگو لا الہ الا اللہ دا اقرار کر لو عقیدہ توحید دا اقرار کر لو اور شرگیا عقیدہ دی پرزور مزمت کر دو اور آب دی زندگی دا اختدام بھی عقیدہ توحید ہے کہ پیارے حبیب اس دنیا تو رخشد ہو رہے ہیں اور ماجی سیدہ تشبہ ام المومنین عائشہ صدیقہ سب گیدے رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی انہا بیان کر دیا نے کہ بخار دی اس قدر شدت ہے کہ اسی ٹھنڈا پانی بانیاں لیکن وہ بھی گرم ہو کے نیچے اتر جاندہ ہے اور آپ تلخی محسوس کر دینے اسی چاتر دنال چہرہ ڈھام دیاں آپ پیارے حبیب بار بار اپنے اہتھان دینال چادر نو پیچھے ہٹا رہے نے زندگی دے آخری لمحات نے اور اے جو آخری لمحات نے پیارے حبیب آخر دے کی واض اور کی بیان ریکارڈ کروا رہے ہیں درہا غور کر رہے ہیں امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی دے آخری لمحات دے اندر کی کہندے جا رہے ہیں درہا توجہ کر دے جانا امام کائنات کہندے جا رہے ہیں لعنت اللہ کی علیہ یو دی وان اسواراں اتخذو قبور انبیائی مساجد اے اللہ دی لعنت ہوئے اونا یہودیاں کے شائعیں دے جنہ نے اپنے نبیان دیاں گبرانوں شجدہ گاں بنا لیا کی مطلب ہے اور چاوک آدم دیاں پاسیاں اردہ گرت ہونے والیاں امام بخاری نے اپنے شہی بخاری داگات کی دا ہے اجی دن طریب ہیں عشی بخاری ڈاکان کی دا ہے اوہی دے بحانت کو کی دا ہے اور کو جنابیں علیہ اُسْلوب اکھتے ہر کی دا ہے امام بخاری نے نبیر رحمت دیاں دیشان جباں کی دیاں امام میں کائنات دی زندگی تاںیاں گاز بھی اکی دا توہی دا ہے اور پیارے حبیب دی ڈاک دی дост!!!!!!!! پی آریدہاں about کردے جاناں نظرہ خور کردے جاناں اور کائنات دے لوگوں توحید تو بغیر کوئی دین نہیں جے توحید تو بغیر کوئی ایمان نہیں جے توحید تو بغیر کوئی اسلام نہیں جے قدیس ہو جیا گرنہ اللہ باغنے میار بیش کیتا ہے ہر بندہ اپنے آپ نو مومن تصفر کرتا جا رہے ہیں اور کلمہ پڑھنے والا انعارہ بلند کرتا جا رہے ہیں میں بھی مومینہ میں بھی مومینہ اللہ باغنے ایک میار بیش کیتا ہے ذرا غور کرتے جانے اکی دا ایمان فائدے مندے اکیڑا مومینے اجھی دا ایمان قیامت دے دن جنت تا سامن بن جائے گا اکی دا ایمان انہوں جنت تک لے جائے گا اللہ باغنے فرمایا اللہ دین آمنہ والا میال بیشو ایمانہم بیشلمنہ اولاؤں آئی گالہم اولامنہم وہم مہددون اللہ باغنے فرمایا جڑے لوگ ایمان دی دولت دینال مالا مال ہو چکے نے اور اہنا نے ایمان دے اندر سلم دی ملا بٹنے کی تی اور ایمان دے سلم نو خلد ملدنے کی تا اور دونہ دا فرق کی تا میں اللہ باغنے فرمایا اے ہوئی لوگ منوالے نے اور اے ہوئی حدہ حدی آفدہ نے اور نبی رحمت دے کو لوگ سوال کی تا پیارے حبیب دے شہابانے کیاں لگے سونیاں مابوپاں اس سلم تو مراد کیڑا سلم میں آخر دنیاں تے رہ دیاں ہویاں مادیاں موڑیاں گمیاں گتائیاں رہ جاندیاں نے آخر بندے کو لوگوں نہ سرزد ہو جایا گر دینے اور کیڑا سلم میں اور جس سلم تھی پنیا آتے اللہ باغنے جنت تا دروازہ پند کر دینے میں اس سونیاں حبیبہ درہودی نشاندئی کر دی جئے ایمان نے کائنات نے نشاندئی کی تیے آپ نے فرمایا انہا شرک لسلم و نعظیم اور جس بندے نے شرک دائرتکاف کر لیا اللہ دے مدے مقابل کسے گھرنو پیس کر لیا اللہ دے مدے مقابل کسے گھرنو اپنا محبود بنا لیا اللہ دے مدے مقابل اللہ دی زاندے اندر کسے گھرنو شریک ٹھرہ لیا اللہ دیاں سوا دے کامیلہ دے اندر کسے گھرنو شریک ٹھرہ لیا اس بات نو یاد رکھنا ہے انہیں شرک دا ارتکاب کر لیا اور جس بندے نے شرک دا ارتکاب کر لیا اور اوہ دا ایمان کبھی فائدہ مد نہیں ہو سکتا آئیے ذرا گور کرنا ہے اور سب تو بڑا آج جممت دے اندر اے ہوئی مغالطہ ہے عقیدہ توحید تو سب پیان کر دینے توحید دا نام تو سب لیندے ہونگے اللہ دی زادہ تو سب اقرار کرنے والے ہونگے اصل توحید دی شرک کیا ہے اصل توحید دی معرفت کیا ہے اصل توحید دی پہچان کیا ہے اصل توحید دی بنیاد کیا ہے کہ رب دی توحید دا اس بات بیش کیتا جائے اور اللہ تو علاوہ جتنے معبودانے باطلانے اور لوگوں انہ دا انکار کیتا جائے اور میں بھی علا وجہ البصیرت اس بات دا ادھار کرنا چاہنا اس بات رو یاد رکھنا جو توحید ساڑا دو ساڑے گلوں منانا جا رہے ہیں اس توحید دنالت و مشرقین عرب نے بھی اختلاف نہیں کی تا بڑی مادرت نل گزارش ہے وقت دی قلت ہے قرآن پاک دیا آیات دی کسرت ہے چند منٹان دے اندر میں اپنی بات سمیڑتا جاوا مشرقین عرب نے ابو جال ہوئے ابو لہب ہوئے قطبہ شہبہ ولید امیہ جیسے مشرقین ہوئے اونا دا عقیدہ بھی اللہ دی ذات دے بارے اے ہوئی شی کہ اللہ خالق بھی نے اللہ مالک بھی نے اللہ راسق بھی نے اوہ الہ بھی ہے اوہ معبود بھی ہے اور اپنی اولادہ دے نام دی نشبت اللہ دی ذات دے باری تعالی دی طرف بھی کیا گرن آئیے ذرا غور کرنا اس لے باوجود مشرقین ٹھہرائے نے اے ہوئی ایک بنیادی نکتہ ہے جس نکتے دی سمجھ آج دے مسلمان نو آ جائے جس نکتے دی سمجھ آج دے نام نحاد مواحد مومن نو آ جائے یقیناً مسئلہ حل ہو جائے اللہ باگ نے مشرقین دا عقیدہ بیان کی دا ذرا غور کرنا اللہ باگ نے اپنی پاک گلام دے اندر فرمایا میرے حسونیاں حبیبانگیلہنگرگیں گے دے کھل میں ارزگو گم من السمائی والمر ام میں املے گزمہ والعب سوارا و میں اخرجو لہائی من المید و میں اخرجو لہائی تا من المید و میں ادبرو لمر فسا یگولو نوو اللہ باگ نے فرمایا اسے یگولو نا Persian وہ اپنی پسکنے اور کڑاں میں جگہ دونو زمینوں آسماان دو روزیاں تا کرنے والاہ اور کڑی ساتھے باری ڈالائیں جنہیں دونو پیدا کیتا ہے اور کڑاں میں جگہ ڈالائیں توڑے با Qurап سے رزگدہ ingatمام کرنے والا ہے اور کڑی ساتھے باری ڈالائیں چو سندیاں چو مردیاں پیدا کرتا ہے اور مردیاں چو سندیاں ہوں پیدا کرتا ہے سارے معاملاتیاں تدبیرہ کرنے والی کیڑی ساتھ باری دال ہے سارے کام کرنے والی اللہ دی ساتھ ہے آئیے ذرا غور کر دے جانا اگر سب دا عقیدہ اے ہوئی سی پھر اختلاف کس پاتھ دا سی پھر جنابِ علی امامِ کائناس صلی اللہ علیہ وسلم دے نال اور اینا لوگاں نے زیادیاں کیوں کی دیاں آخر امامِ کائناس صلی اللہ علیہ وسلم دے اور دعوت نو کیوں ٹھکرایا ذرا غور کر دے جانا اللہ کے نبی اے مہدرم دی ساتھ دے نال اور اینا دا اختلاف کوئی نی جیدرہ توجہ کر دے جانا آپ دے خسن و جمال دے بھی مہدرم سانا اور امامِ کائناہ دے خاندام دے بھی مہدرم سانا اللہ پاک نے قرآنِ پاک دے انتر اس بات دا ادھار کیتا درا غور کر رہا ہے اے شورہ انامی شتماں پا رہی رابطہ قرآنی درہ دل لگا کے شنی اللہ باگ نے فرمایا گتنا علمو انہو لا یحسنو گلہ دی اکھلو نا فائنہم لا یکذبو ناگا اس برا جملے دے غور کر دے جانا فائنہم لا یکذبو ناگا فائنہم لا یکذبو ناگا اللہ باگ نے فرمایا میرے ہاں سونیاں مبوبا اسی یہ سوادنوں جان چکے ہیں اسی یہ دیمار فدنوں پہچان چکے ہیں جان چکے ہیں کی مطلب ہے سونیاں سانوں پہ خوبی علمیں آئیے ذرا غور کر دے جانا کشمات دہ علمیں اللہ باگ نے فرمایا سونیاں سی پہچان چکے ہیں جان چکے ہیں کہ شقیناں یہ لوگ توڑی ساتھ سے نال اختلاف نہیں کر رہے بلکہ انہیں دے اختلاف دی بنیاد گیا ہے ولکہ انہیں دے اختلاف دی اختلاف دی بھی آیا دن لائی یا جھاندون آجیے چھوکت رب دی تو ہی دا پیغام سنایا جا میں پیچھے موڑ کے باغ جایا کر دے نے اختلاف دی جناب علی بنیاد رکھ دیا کر دے نے آئیے درا غور کرنا معلوم کی ہویا انہیں دے اختلاف دی بنیاد بھی آیا کیتا ہے تو ہی اسی آج اہلِ حدیث دے نال اختلاف دی بنیاد بھی اے ہوئی ہے اہلِ حدیث دا چرم کیا ہے اور لوگوں سنے رب نے پیدا کیتا ہے اہلِ حدیث دا چرم کیا خیدرہ توجہ کر دے گانا ہے اللہ نے بن مگیاں شبان عطا کی تھی ہے اللہ نے بن مگیاں حد عطا کی دے نے اللہ نے جلن واسے قدم عطا فرمائے نے آئے آنگ آنگ تے لوں لوں میرے سونے رب نے عطا کر دے گانا ہے آئے بندی آتے نوں کی ہو گئی ہے تو اپنے رب دی ماریفت تو بھاگ آفل ہو چکی ہیں میں اپنے رب نوں پہ چاندہ نہیں اور دنیا دی ہر چیز نوں پہ چاندہ جا رہے ہیں اور دنیا دی ہر چیز دی ماریفت حاصل کر چکی ہیں کاروبار دے اندر بڑھا آگے بڑھ چکی ہیں اور بڑی بدنصیبی ہے آج دے مسلم دی کیفیت کیا ہے آج دے نام نہاد مومن دی کیفیت کیا ہے جے بارش برسے اور دی نشبت کسے غیر دی طرف جے دھوپ لگ جائے اور دی نشبت جنابی آلی کسے غیر دی طرف جے اولاد مل جائے اور دی نشبت کسے غیر دی طرف جے رزق وافر مل جائے اور دی نشبت کسے غیر دی طرف جے بہتری سواری مل جائے اور دی نشبت کسے غیر دی طرف اللہ مکان کوٹھی بیلدنگ مل جائے اے عوضی نشوت کسے غیر دی طرف اے بڑی مادرت دینال گدارش ہے کیا اللہ دی ذات بھی مجھود ہے کیا کوئی کرائٹر رب دی طرف بھی جھا رہے ہیں اولادہ تینوں کوئی اور دوے ہنڈی بلدگاں تینوں کوئی اور اتا کرے رشت تینوں کوئی اور اتا کرے جیتے نوں پوچھے آ جائے تو کہیں فلاں بزرگ دا نظر کرم ہے جیتے نوں پوچھے آ جائے تو کہیں جناب فلاں سرکار دا نظر کرم ہے میں پوچھنا چاہنا کیا عیدہ مانا عقیدہ توحید ہے اور کدر گئی اللہ دی ذات اور جس رب نے دنوں پیدا کی تا اور جس رب نے نرون کا لگائیا اور جنہیں آنگ آنگ دے لولو عطا کی تا اور ظالمہیں ظلم چھوڑ دے اس بات رو یاد رکھنا آج مسلمان نہ دی معیشت تنگ کیوں ہو چکی ہے اس دنیا دے اندر نہوست کیوں پھیل چکی ہے کوئی کھلی محفوظ نہ رہی کوئی بزار محفوظ نہ رہا کوئی علاقہ محفوظ نہ رہا اور جنہیں اندر شرکتی نہوست نہ آگئی اگر اس شرکتی نہوست ہو انہا علاقیاں نو پاک نہیں کیتا جائے گا اس وقت تک کبھی معیشت بہتر نہیں ہو سکتی رب دی توحید نا پیار کیجئے توحید دی معرفت جانیے اپنے الہ نا المعبت کیجئے بچے انل پیار کرنے اولاد دے حقوق دا دعیے ماں دے حقوق سن کے اکھاں چو آنسو جاری ہو جان ہونے چاہی دینے انکار نہیں رسطے داران دے حقوق دی پانس داری دا علم بھلند کر انکار نہیں اوزاد باری دالہ کیا عوضے بھی تو کچھ حقوق نے نا کیا اللہ دی ذاتی رہ گئی ہے کہ اسی اللہ دی ذاتی حق تلفی کریے شرکتہ ارتگاب کر کے اس تو بڑا چلم کیا ہے اس تو بڑی نحوشت کیا ہے کہ اس رب دی زمین دے اللہ نو دھوکہ دین دی کوشش کی تھی جائے رب دا قرآن کہہ رہے ہیں اللہ دین آمنوا ولم يلبسوا ایمانہم بسلم اولائی کالاہم الامن اس وقت تک امن قائم نہیں گو شکدہ اس وقت تک شہول دا نہیں آسکتی ہیں اس وقت تک معیشت دی بحالی ممکن نہیں اس وقت تک دعا ما دی قبولیت دا اداز ممکن نہیں اس وقت تک گھران دے اندر شکون اتمنان ممکن نہیں جب تک تو اپنے رب دی توحید دے اندر خالص نہ ہو جائیں بس میرا اتنا ہی پیغام سی وقت تک دی قلت ہے وگرنا دلائل دے انبار اور مسئلہ توحید جو کہ دلان دا شکون اور اتمنان ہے فرکت موقع ملیا تو انشاءاللہ میں تفصیلاً ارض کرانگا اللہ میرا عورت وڑا بھلا فرمائے آسانی فرمائے اور میں انتہائی دعا گو ہاں کہ مرکز امام بخاری دے جملہ جتنے بھی معاونین نے اور بالخصوص استاذ الاسحافظہ شیخ الحدیث حضرت مولانا صفقت الرحمن رنداوہ حافظہ اللہ تعالی اور مجاہد اسلام مولانا اکرم شہداد حافظہ اللہ تعالی اور انہ دے جتنی بھی ٹیم ہے انہ دے جملہ معاونین طلبہ اشحافظہ اکرام اور تمام جماعتی اعباب اللہ پاک سب واسے اشانیاں فرمائے اپنی رحمت فرمائے اس مرکز نو ہمیشہ آباد رکھے اللہ پاک انہ دیاں تمام تر محنتاں مقبول و منظور فرمائے ماشاءاللہ انہ دی معامنت اور انہ دا خلوش اور انہ دی کوشش اور انہ دی کابش جو قابل تحسین ہے اللہ پاک ہر قسم دی نظرے بات تو معفوض رکھے سبحان ربک و رب العزت یم ما یشفون و سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالم